شیمتی جائے پردہ جی کے سبا میں پہنچنے پر ان کا بحوی سواگت کیا گیا اس موقع پر وہاں بھاجپا کے ان ورش نیتا بھی اپستیت رہے اس موقع پر شیناقوی نے وہاں موجود لوگوں کو سمبودیت بھی کیا یہاں اپستیت اتنی بڑی سنکھیہ میں شاہبات کے بھائیوں اور مہنوں پورے دیش میں چناؤں ہو رہا ہے اور پورے دیش کا چناؤں نائکوں اور کھل نائکوں کے بیچ ہو رہا ہے ایک طرف نریندر موڈی جیسی جیسا نائک ہے اور دوسری طرف لمبی شرنکلا ہے کھل نائکوں کی ایک فلم آئی تھی وہ فلم کا نام تھا مिسٹر انڈیا اور اس فلم میں ایک ویٹی تھا موقع مو جتنی بھی گلت بات ہوتی تھی بھارت ماں کو ڈائن کہ کے موقع مو کوش ہوتا تھا محلاؤں کا اپمان کر کے موقع مو خوش ہوتا تھا دیش جروئیوں کا سممان کر کے موقع مو خوش ہوتا تھا ہمارے سلچہ بڑوں کا اپمان کر کے موقع مو خوش ہوتا تھا اور یہ جو گالی گینگ کا مغامبو ہے اس مغامبو کا اس فلم میں بھی جو حشر ہوا تھا وہی حشر آپ کو بھی شاہباد والوں کرنا ہے آج دیش ایک ایسے راستے پر چلنا ہے نرین مودی جی کے نیترط میں جو سممان کا راستہ ہے دیش کی سمردی کا راستہ ہے دیش میں انصاف کا راستہ ہے اور دیش کی ترقی کا راستہ ہے آج راہل گاندی جی نے کہیں کہا کہ نرین مودی اور جتنے بھی مودی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ بھی ایمان ہے اس کا حرط آپ سمجھتے ہیں کیا کہا وہ نے کیونکہ نرین مودی جی ایک گریب پریوار کے ہیں ایک پچھڑے پریوار کے ہیں ایک کمزور پریوار کے ہیں ایک ایسے پریوار سے ہیں جن کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور اپنے پریوار کو انہوں نے آگے بڑھایا اور چلایا اور آج اس ماں کو سلام کرتا ہے پورا دیش جس ماں نے نرین مودی جی جاتا یودہ اور مہاپورشید دیش کو دیا ہے آج اس لیے گالی بھی جا رہی ہے نیچ تک کہا گیا کیوں کہا گیا کیونکہ وہ ایک پچھڑے پریوار کے ہیں کمزور پریوار کے ہیں گاؤں کے ہیں اور ان کو امید بھی نہیں تھی کہ سامنتی سیاست کرنے والے لوگ سونے کی چمچ کے لے کر کے راجویت کے پیدا ہوئے لوگ ان کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ نرین مودی دیش کے پردھان منتری بن جائیں گے اور بننے کے بعد سفل بھی ہو جائیں گے یہ وہ نہیں سوچتے تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ نرین مودی جی نہ کیول دیش میں بلکہ پوری دنیا میں بھارت کا جھنڈہ گاڑیں گے وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ سعودی عرب اپنا سب سے بڑا سمبان کسی پاکستان کو کسی عرب دیش کے نیتا کو نہیں بلکہ میرے بھارت کے میرے ہندوستان کے نیتا نرین مودی کو دے گا وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے وہ بھی یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یونیٹیز عرب امیرات سب سے بڑا سمبان بھارت کے نیتا ہمارے آپ کے نیتا نرین مودی کو دے گا روس نے بھی ابھی ایک سمبان دیا وہ بھی نرین مودی جی کو دیا یہ ساری چیزیں ان کے دماغ سے بلکہ دماغ ان کا دھل چکا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ ہو کیا گیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ گالی گئے اکھٹا ہو کر کے اکھٹا ہو کر کے ہر دن ایک جھوٹی ایک منگرن ایک بے بنیاب کہانی کو بنا رہا ہے ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں ہمارا سمجھان میں لکھا ہوا ہے کہ ستھ میں وہ جیتے ہیں ستھ کی وجہ ہوتی ہے لیکن ان کے لئے کیا ہے جھوٹ میں وہ جیتے ان کو لگتا ہے کہ ان کے جھوٹ کی ہی وجہ ہوگی تو مکروں سچ کی وجہ ہونی چاہیے یا جھوٹ کی آپ بتائیں آواز اٹھا کر کے سچ کی سچ کی وجہ ہونی چاہیے یا جھوٹ کی اور جو لوگ جھوٹ میں وہ جیتے کے سہارے یہ جو گالی گینک ہے اس گالی گینک کا ایک پیادہ ہمارے رامپور میں بھی گھوم رہا ہے چناؤ آتے ہیں چناؤ چلے جاتے ہیں یہ کوئی بہت مہت تپون بات نہیں ہے لیکن جو ابھی ہماری بہن پیتی سفرو کا درد ہے جو پورے دیش کے آدھی آبادی کا درد ہے وہ نشط طور سے ایک سویکار نہیں ہے اور یہ تو اب آپ کو تہہ کرنا ہے کہ اس افمان کا اس بیزتی کا اس گالی گھتے کا حساب تکاپ سودھ بیادس کے ساتھ آپ کیسے لیں گے کیونکہ کیول ایک ووٹ کا کوئشہ نہیں ہے جہاں پردہ جی جہاں سے جیتیں گی کے اندر میں نرین موڈی جی کی سرکار بن رہی ہے اتر پردیش میں یوگی صاحب کی سرکار ہے اور یہ ایسا پہلا موقع ہوگا کہ مضبوطی کے ساتھ ایک مضبوط نیتا اور دیا پردہ جی آپ کے اندر رانی جھاسی کی طاقت ہے آپ جنتہ مت کریے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک یوگہ کی طاقت ہے آپ جو ہے وہ سنگجھ کریے پورا کے پورا رامپور اور ناکی اول رامپور پورا دیش آپ کے ساتھ کڑھائے اور ان مقامبو کا بد کرے گا جو مقامبو کی دیش کے سممان دیش کے سوائمان اور مہینہوں کے سممان کا پاک جھر رہا ہے آج پورے دیش میں ایک بہت مضبوط لہر ہے اور وہ لہر وکاس کی لہر نرند مودی جی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس جاتی کا وکاس کریں گے اس دھرن کا وکاس کریں گے اس کا کریں گے اس کا نہیں کریں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس جن لوگوں نے جاتی کی راجمیت کی ہے جنہوں نے سمپردائی کی راجمیت کی ہے جنہوں نے جاتی کی راجمیت کر کے ستہ کی سلویاں چڑھی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ان جاتیوں کے وکاس کا ان جاتیوں کے سشکتی کرل کا نفصان کیا ہے جو لوگ بہت بڑے بڑے فتوے دے کر کے بہت بڑے بڑے توقیاں لگا کر کے بہت بڑے بڑے دھارمی پربچندیاں کرتے ہیں انہوں نے اپنے ہی دھرم کے لوگوں کا شوشل کیا ہے خون کیا ہے ان کے بھی ارمانوں کا آج بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیت کے والی جو سرکاریں ہیں نہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بلکہ دو دردن سے زیادہ دیش کے الگلے بسوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کسی بھی طرح کا کوئی بھیل باؤ کیا ہو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا سب کے وکاس کے سنکرم کے ساتھ چلنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک لقش رہا ہے اور اس لقش کو ہم نے پورا کیا ہم پوری مستار سے جو کچھ یوجرائیں ہوئی ہیں چاہے کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے مہلائیں ہو چاہے نوجوان ہو اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ نرینر موڈی جی کی دوبارہ سرکار آپ کے وکاس کی قارنٹی ہے دیش کے سمال اور دیش کے سرچہ کی قارنٹی ہے اور راشد دروہیوں کے خاتمے اور ان کے ستیاناش کی قارنٹی ہے تو اس لیے میں کیول ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا یہ جو ظلم ہے اور جو ظالم ہے یہ ظلم بھی ختم ہونا چاہیے اور اس ظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور وہ خاتمہ کمرے کے لیے آپ کے پاس ای وی ایم مشین سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے اس ہتھیار میں آپ جب بٹن دبائیں گے تو ہر بٹن دیش کے مغامبو کا خاتمہ دیش دروہی مغامبو کا خاتمہ مہیناؤں کے اپمان کرنے والے مغامبو کا خاتمہ اس لیے اس مغامبو کے خاتمے کے لیے ان راشد دروہیوں کے خاتمے کے لیے ان بھشتاچاریوں کے خاتمے کے لیے دیش کے لوگوں کے شوشر کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو کمل کے نشان پر بٹن دبا کر ووٹ کریں اور آپ کو یقین بلاتے ہیں کہ جی پردہ جی یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جنڈہ پھیرائیں گی جب تو آپ کی دلی کے سرکار میں مضبوط حصے داری باگی داری ہوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت دن سمودن کے بعد شینکو نے وہاں موجود میڈیا سے بھی بات کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے کل آج پر پتیاشی پر سباہ کے قطاعوں نے تعلقانی کیا کر رہا ہے کیا ہے ایک گالی گینگ ہے سکری ہے وہ گالی گینگ اور اس گالی گینگ کا مغامبو بننے کا کانپیشن چلا ہے اور یہ گالی گینگ تب خوش ہوتا ہے جب محیشاؤں کا افمان کرتا ہے بھارت مادہ کا افمان کرتا ہے دیش کے سمان اور سواہیمان کا افمان کرتا ہے دیش کے سرچہ بھلوں کا افمان کرتا ہے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ ان سارے افمان کا پدلہ دیش کی جنتا پردیش کی جنتا اور وشش طور سے رامپور کی جنتا سود بیاج کے ساتھ مغامبو جو ہے وہ مستطول سے ایک ایسا کھل لائے گا جو دیش کی بربادی پر بھارت ماں کے کو گالی دے کر خوش ہوتا ہے اس لیے جو ہے ایسے ایسے کھل لائے کو مسٹر انڈیا کو آنا پڑے کا کیا مسٹر انڈیا آپ بھارا لائے گا آپ بھارا لائے گا